بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان تکیرے ہو اپنا چینل پاری نیوز میں دوستان اپنا میں زبان تارک انجم مغل ناظرین ساڑھا ایک پروگرام اور ناپاری زبان اچھنا نایا کوٹلین شبروس اس سے پروگرام نے سلسلیج اج پھر سرینل مجود دے چیف ایڈیٹر روزنامہ کشمیر نیوز مرزا زائد بیگ صاحب مرزا زائد بیگ صاحب پاکستانی تاریخ انصاف نہیں اکمت ختم ہوئی مسلم لیگ نون برسرے اقتلار آئی شہباز شریف صاحب وزیر آزم تا حمزہ شہباز صاحب وزیر اللہ منتخیب ہوئی عمران خان صاحب اس کی بیرونی سازش قرار دینے سیاسی علات کری سمت جائے رہے بہت شکریہ تارک انجم مغل صاحب سارے انتوں پہلے تھے میں پاری نیوز نے جڑے ناظرین انہوں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ ایک پروگرام کوٹلی نے شہب و روز بڑی دلچسپی نل تکنے تو اس نے فیڈبیک بھی اسے دینے اسے کوشش کرنے کہ جڑے علات و واقعات انہوں نے پر پراپر طریقے نلونا نل گفتگو کی تھی جائے اسے فیڈبیک نے بھی منتظر رہنے ہیں تو دواجناب جڑا پاکستان نے سیاسی علات نے حوالی نلت اسے سوال کی تا عمران خان صاحب بڑے بلند و بانگ دعویان حکومتی چاہے ہیں تو ساڑھے ترے سال انہوں نے جڑی حکومت کی تھی اس نے وچ پاکستان جڑی مہنگائی نہیں سورتہ آل رہی جڑے انہوں نے اعلانات سن انہوں نے پل امد درامت نہیں جڑی سورتہ آل رہی اس نے وچ جڑانا لوگ خاصے مایوز سن تو پھر جس سے پاکستان نے وچ مہنگائی اور افراد تفریح نہیں کیفیت پیدا ہوئی تو اپوزیشن جماعتاں کٹھی ہوئی ہیں تو اس پر جڑانا جس سے اللہ انہوں نے خلاف تحریک عدمت مات پیش کی تھی گئی تو انہوں نے اس کی بیرونی سازش کرا دیتا یہ تو کوئی تارک انجم صاحب کے مسلم لیگ نون نجڑی سابقہ حکومت ختم ہوئی سی اس نے خلاف تحریک انصاف سڑکاں پر آئی سی تو اس حکومت کی ختم گیتا سیم اسے ترائی اپوزیشن جماعتاں اس حکومت کی بھی ختم گیتا پاکستان نے سیاسی علات جس سمت جانے پہ وہ بڑی خطرناک سمت ہے کیونکہ جڑی معاشی صورتہ آلہ پاکستان وہ بھی خاصی جڑانا پریشان کون ہے مہنگائی بھی جڑی صورتہ آلہ وہ بھی پریشان کون ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھا اگر انہوں بھی کوئی ڈیلیور نہ کیتا عوام کی عوام کی کوئی ریلیف نہ دیتا مہنگائی کنٹرول کرنے میں یا جڑے ملکی معاملات انہوں نے سمالہ دینے بھی جگر انہوں کے دار ادانہ کیتا تھا یہ کینا نیوی جڑانا اس جماعت نا آل بھی تحریک انصاف تو الگ نہیں ہو لیکن بیرونی سازش نہیں جیتا تک گل ہے آئی ایس پی آر بھی جڑانا آہیا کے جناب بیرونی سازش نے کوئی اثار نظر نہیں آئے تیس ویلہ عمران حان صاحب جناب سڑکاں پر تیس ویلہ عوام نہیں خدمت سیاست نہ ٹرنڈ بننا بیا یعنی ایک دوئے نے خلاف بوتان تراشی اور الزام تراشی یعنی جڑی سیاست ہونی بھی اس نے اس تو گریز کرنے ہو ملک نے مفاد ہی جڑی صورت آلا ہے اس کی مد نظر رکھن اور ملک نے بہتری ہی استحابنوں کے ادار ادا کرن جی پہلے ہیں سنو ملک ملک کو عیادہ سیاست بھی اسی شکریہ مرزا عزائد بیگ صاحب آزاد کشمیر بھی جیست ہوتے کیا کہ تحریک انصاف نے وزیراعظم عبدالقیوم نیازی صاحب استیفہ دے شوڑیا تو انہوں نے خلاف تحریک اعتماد بھی پیش ہوئی تحریک سردار تنویل علیہ صاحب وزیراعظم بنی یہ آزاد کشمیر ایچ کیا سرطال بنی رہی اس پر تفسرہ کرو جی اس نے درویش وزیراعظم صدار عبدالقیوم نیازی صاحب جڑے اپنی تقریران آنے سن کے جناب عمران خان صاحب برپور اعتماد کتا مڑے پر مڑا مسئلہ بھی ایک پاس ہے جناب میں عوام نے خدمت کرنا ہے اپنا اٹھ مینے ایجنڈا نو مینے دیتا کہ میں اس نیوی چیکم کیتا یقیناً اپنا کوٹلی کی بیگ سیٹی کرات دیتا انہوں نے بڑا کم سی لیکن سر گلے ہے جڑے انہوں نے نال وزراسن جڑے انہوں نے ممبران اسیملی سن کوئی مطمئن نظر نہیں سنا ہونے تو انہوں خاموشی نالی جڑا انہوں نے خلاف تحریک اعتماد پیش کی تھی تو صدا تنویر علیہ صاحب کی انہوں نے اپنا قائد امان منتحب کی تا تو میں سمجھنا ہے کہ تنویر علیہ صاحب بے شک سیاسی شخصیت نہیں لیکن ظاہر ہے جس صلحہ ایک بندہ پاکستان نے لیول پر سیاست کرنا اور ازاد کشمیر ویچ بھی اس نے ایک عمل داخل موجود ہونا ظاہر ہے وہ ازاد کشمیر رولہ کوٹنال انہوں نے تعلق ہے انہوں نے جناب وزارت عظمان منصر سمالیا اس پر کوئی ام نیازی صاحب ایک اللہ ہی ہے کہ میں اور کوئی افسوس نہیں افسوس یہ ہے کہ اگر میں دستیت ہمارے خلافات مہتماد کرنے تھے پہلے ہی استیفات ہی جوڑنا برحال یہ ازاد کشمیر اپوزیشن ہے اس بائیکارٹ کی تا اس سارے عمل پیپلز پارٹی ازاد کشمیر نے صدر یسین صاحب انہوں نے آیا کہ ازاد کشمیر وزارت عظمان جڑانہ بیچی گئی ہے مسلم لیگ نون نہ بھی یہ ہے یہ جڑانہ ایٹی ایم مشین جڑی ہے اس کی وزارت عظمان دیتی گئی ہے لیکن انہوں نے تک نہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نہیں جڑی ازاد کشمیری چاہ کمت ہے یہ عوام کی کیا ڈیلیور کرسی اس حوالے جناب ازاد کشمیر نے سیاست بھی بڑی گرم ہوئی ہے نظر نہیں آونا کہ تحریک انصاف نہیں جڑی یہ حکومت ہے یہ بھی اپنی مدد پوری کرسی بیک صاحب ازاد المبارکی چاہ شہر صرف یہ کیمتیں یہ سنتے کیا کہ بڑا اضافہ ہوئی آپ پرائیس کنٹرول کمیٹی میں گائنے خلاف کیا کردار ادا کر رہی سر اس حوالے نا لسان کافی دفعہ سروے کیتا ہے شاہر نا اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی نہیں ترفو جڑی یہ لسٹہ جاری ہونی ہیں اس نے مطابق جڑھانا نہ سبزی ملنی نہ فروٹ ملنی اور نہ ہی اشیاء صرف ملنی جس طرح دکاندارہ ہی پوچھو ریڈی بانہ ہی پوچھو تو وہ آنے جی کہ اس ہی آل سیل ڈیلر جڑھانا وہ مہنگ یہ چیزیں دینے تھا اس ریڈ پر پروائیڈ نہ کری سکنے اہرت انگیز کال دوسرین یہ تھا کہ ایک دن جڑی انتظامیاں چیک کرنی سی پہی ہوئا تھا موجود سن وہ لوگ تو اتھا جڑی ریڈی آلیسن وہ اس ریڈ لیسن مطابق جڑھانا وہ فروخت نیسن کرنے بیتہ یہ بڑی ایران کون بات ہے انتظامیاں کی چاہیے نہ کہ وہ جڑی آل سیل ڈیلران ریڈز بھی چیک کرن اور پنڈی نہیں جڑی مارکیٹ ہے اس نہ جائزہ لائی تو اتھا ریڈز نہ تائین کرن سستہ بزار لائیا گیا لاری اڈڈا سیول سپلائی ڈیپو جو مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے تو اس حوالے نا جناب انتظامی ہے کہ دار ادا کر نہیں ضرورت ہے میں سمجھنا کہ جڑی پرائس کنٹرول کمیٹی ہے چیکنگ کرنے روزانہ نہیں بنیاد لیکن میں اس پر مطمئن نہ کہ ریڈز جڑھن نہ وہ خاصے زیادہ اور اس پر وہ نہیں ایکشن کرنا چاہیے دیکھ سب دریائے پہنچ دو نوجوان نانینے دران ڈوبی ہے آر سال کوئی نہ کوئی نوجوان اپنی جان نہیں بازی ہری جناب اس حوالے نا انتظامیات ہے عوام نی کہہ کیا ذمہ داری بنی سارے بڑا افسوسناک واقعہ پندر میں روزی علی تیڑھا ہے جڑھانہ پیش آیا دونوں جوان جڑے اور نانیست ہے دریاج گئے جڑی رہاں روڈ ہے دو میل نیل ہے جڑھا اس نے نال جڑھانہ دو میل ہے اتھا ہے اور ڈوبی ہے ایک بچے ہی جس سے لئے ریسکیو کیتا گیا تو اس سے لئے زندہ سی لیکن گھڑی بھی جڑھانے اسپتال پہنچنے تو پہلے ہی اسنا جڑھانہ وہ روپرواز کری دوسرے بچے کی لاش کرنے کوئی ٹائی تریک انٹے لگے اور اتھا ہے میں نوید ویل فیر فانڈیشن نے خدمات کی خراجت اس نے پیش کر سنگے اس نے جڑے ویلنٹی ارزن انہاں بھرپور میند کری اس باڈی کی کڑیا اور یہ میں سمجھنا ہے کہ اس تو پہلے جڑیاں باڈیاں اتھا ہے لبنیاں سن وہ تین چار دن پائن دن چھ دن لگنے سن وہ نہیں لوڑنے اس سے کافی محنت کرنی پہنے سی اس فار یہ باڈی دو تین گھنٹے لبی اس لئے وجہ سارے اے ہے کہ گل ممن فانڈیشن ہے فرانس نہیں انہاں نوید فانڈیشن کی تیراکی نے کچھ الات گفٹ کی تیسا جس نے واتر بورٹس اور تیراکی نسمان ہے تو جڑے والینٹیز لئی تھے جس سے دریائے بچ گئے تھے وہ فوری طور پر جڑانا باڈی آویل ہوئی گل محمد فانڈیشن نے بھی شکر گزار نوید ویل فیر فانڈیشن نے رضاکارہ نے بھی شکر گزار خاص کا جڑے تھلیر کالونی نے رائشی لوگ اہلیان علاقہ وہ بھی فوری طور پر اتھا پوچھے پہلی جڑی باڈی ہے اس کی جڑانا تھلیر نے نوجوانا کر دیا تو انہاں نوجوانا ہی بھی اسان سلام پیش کر لیں جتا تک گل ہے انتظامیہ نے کردار نہیں تو عوام نے کردار نہیں اسان انتظامیہ کی ایک زارش کر سا کہ دفعہ ایک سوچر تعلید نافذ کیتا جانا مختلف حوالے لیکن اس پر عمل درامن نہیں کیتا جانا گرمی نے موسمی خاص کار جڑانا ہی تھا کوئی سیکیورٹی پراپر انتظام ہونا چاہیے والدین نے یہ ذمہ داری بننی کہ وہ اپنے بچیاں پر توجہ دین یہ تھا ایک اور تارک انجم صاحب میں عرض کر رہا کہ جڑی ہائی وے بائی پاس روڈ ہے اس نے پر نوجوان ون ویلنگ کرنے نظرہ ہونے وہ کس ہے بڑے آج سے سباب بنی سکنے اس ہستے اس نے روک تھا مستہ بھی انتظام کے دار ادا کرنا چاہیے عزائد بیگ صاحب عید الفطر آمد آمد ہے شہری ٹریفک نہ رش بڑھنا جانا کوئی ٹریفک پلان کی ترطیب دیتا گیا عوام کی ریلیو میں کرنے مستہ کیا کوئی اقدام ہوئی رہے سر ہر سال ہی تھا جس علیہ عید یا بڑے ایام آمد تھا اس علیہ ٹریفک نہ لوڈ دی جانا اس پہلے بھی انتظام یعنی خدمت جیئے گزارش کرنے رہے ہیں جڑے مزید شارٹ کارٹ روٹ سن انہیں کھولے آجانا چاہینا مثلا کچہری یعنی روٹ اس کی اوپن کتا جانا چاہینا دو روٹ بنی ایک پنجاب کالج کلوں جڑا نوہ بنی اور وہ تیار ہوئی یا ایک سٹیڈیم نے کلوں جڑا نا روڈ لنک کی دی لیکن والے توڑی ہوئی نہیں جڑی کچہری یعنی لنک ہے اس کی بھی جڑانا تھرو کتا جانا چاہینا تاکہ درمیان ہی جس لنک نکل سن تھوڑا ٹریفک نا لوڈ کارٹ سی تا ٹریفک سارجنٹ ان او شہر ویچ جڑانا کلوں بڑی کاروائی کی تی ہے شہر ویچ گھڑی کھلوتی ہیں پارکنگ کھلائی آجائے اس حوالے پولیس جڑانا اپنا ادا ادا کرنی بیت سا شہری کی بھی ایک زارش کر سا کہ عید الفطر پر ظاہر رش ہو نا بڑا گھڑی کی پر مقام پر کھڑا کرن تاکہ عوام زہم بچی سکتا بہت بہت شکریہ ناظرین اے سے مرزا زائد بیگ صاحب تسان کی سڑھا پروگرام کیجا لگا سنی رائے نہ انتظار رسی اپنے مذہبان تارک انج مغل تن بیرزا زائد بیگ دیو اجازت اللہ حافظ و ناصر